اور کہتے ہیں نا کہ بیماری کوئی بھی ہو اس کی تکلیف وہی جانتا ہے جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جنم لیتی ہیں اور پھر ان کا علاج بھی ممکن نہیں رہتا ایسی ہی بیماریوں میں گھٹنوں اور جوڑوں کا درد، قمر کا درد یہ بہت زیادہ قابل ذکر ہے انسانی جسم میں موجود جوڑ یہ چلنے پھرنے، اٹھنے، بیٹھنے اور زندگی کے تقریباً تمام ہی کام انجام دینے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اگر ان میں کوئی کمزوری آ جائے یا اپنا کام کرنا یہ چھوڑ دیں تو زندگی دوسروں کی محتاج ہو کر رہ جاتی ہے گھٹنوں، کمر اور جوڑوں کے امراض کی علامات اور ان کی وجوہات کے حوالے سے آج ہم تفصیلی طور پر بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے بریز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کو سٹارٹ میں لیتے ہیں لائٹ بٹ یہ وید ای پیسیج آف ٹائم بہت زیادہ مسئلہ کرتے ہیں تو آرثپیٹک ڈاکٹر محمد لطیف صاحب ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں سالسلام علیکم، بڈ مارنین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں اللہ کشکہ سر جوڑوں کا درد وہ چاہے بازو کا جوڑ ہے، چاہے گردن کا جوڑ ہے، چاہے گھٹنا ہے آپ کا کسی بھی جوڑ کا درد بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے اور سپیشلی جب آپ کی کمر میں درد ہے وہ بیک پین جو آپ کو ہٹ کرتی ہے بہت بری طرح تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے جلدی سے بتائیں کہ جوڑوں کا درد ہے عوام جو اس کو لیتی ہے لائٹ تو لائٹ نہیں لینا اس کو سیریس لینا ہے جوڑوں کے درد کو بہت سیریس لینا چاہیے سپیشلی بیک پین کو بیک پین میں سپیشلی میں بات کرنے ہوں شیٹکا یہ عام طور پر لوگ اسے کہتے ہیں ارکو نسا بھی کہتے ہیں عام لفظوں میں اس بیماری میں لوگ پریشان ہیں اور ایون اس کا بہت سارے لوگوں نے علاج کرایا ہے لیکن اس کی جو ہے نا میڈیسن لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں جب میڈیسن سٹاپ کر دیتے ہیں تو پھر دوبارہ درد شروع ہو جاتا ہے اسی چیز کے بارے میں بتانا چاہوں گا کچھ ریسنٹ وانسز ہیں کچھ نئی ٹریٹمنٹس جس کے طرح اس کا علاج کیا جاتا ہے سپیشلی میں بہت خوش ہوں اس بات پر کہ یہ ٹریٹمنٹ ہمارے سینٹر آسٹریلین کراچی سٹیم سل کلینک میں شروع کیا گیا ہے جو کہ بالکل ایک نیو اور اڈوانس ٹریٹمنٹ ہے جس کو پی آر پی تھرائپی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹریٹمنٹ سے ہم ارکو نسا یا بیک پین کا علاج کرتے ہیں بیک پین جو ہوتی ہے وہ کمر میں اس وجہ سے ہوتی ہے جس میں جو بہت سارے لگامنٹس اور ڈسک ہوتی ہے کمر کے اندر اس کو میں آپ کو اس موڈل سے سمجھا سکتا ہوں اگر آپ یہ دیکھیں گے اس موڈل کو اس موڈل میں یہ ساری بیک پورا سپائن ہے یہ پیلویس ہے اور یہ آپ کی لیگز ہیں دیکھیں اگر اس پہ آپ گوھر کریں تو یہ جو جگہ ہے یہ وٹی برا کے لاتی ہیں ٹھیک ہے تو وٹی برا کے سنا ہوگا آپ نے لور بیک پہ مسئلہ ہو رہا ہے لور بیک میں پرابلم ہو رہا ہے تو ایکچولی یہ ہے کیا لور بیک نا ٹھیک ہے یہ وٹی برا کے ہم نے نمبر دیا ہوتا ہے ایل ون ایل ٹو ایل ٹری ایل فور ایل فائف اور یہ ڈسک ہے اس کے اندر یہ دیکھئے یہ وائٹ جو ہے یہ ڈسک ہے موجود یہ جو ڈسک ہوتی ہے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ ڈسک ان کے درمیان میں موجود ہے کسی بھی سٹریس کی وجہ سے اگر یہ ڈسک رپچر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے آپ رپچر بھی اس میں دکھایا گیا یہ والا یہ دیکھیں آپ یہ سویلنگ ہوگی ٹھیک ہے یہ رپچر ہوگی اگر یہ ڈسک رپچر ہو جاتی ہے تو یہ جب رپچر ہوتی ہے یہ جو رگیں یہاں سے نکل رہی ہیں ہم لوگ اس کو نسیں کہتے ہیں ہم لوگ اس کو نروز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ڈسک جب رپچر ہوگی تو اس کا میٹیریل سارے کا سارا اس نرو کو دبا دیتا ہے اچھا جب یہ نرو دبے گی تو یہ نرو جہاں جہاں جا رہی ہے پوری لیگ میں جا رہی ہوتی تو یہ وہاں وہاں پین کرے گی اسی کو ہی لوگ شیعتگا یار کو نسا گیتے ہیں تو یہ ایک بلکل الگ چیز ہے اور ایک بیک پین ہوتی جو صرف کمر میں رہتی ہے وہ بلکل الگ چیز ہے سر میں یہی آپ سے پوچھا جاتی ڈاکٹ سار مطلب وہ سپیشلی خواتین جو کسی سیکشن کے مرحلت سے گزرتے ہیں ان کو لگتے ہیں کمر میں انجیکشن وہ وقتی ریلیف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد موسم کی تبدیلی اے سی میں سونا سردی گرمی کا آنا آپ کی وہ کمر کو بہت بری طرح ہٹ کرتا ہے آپ پانچ سے چھے منٹ کے بعد سیدھے نہیں بیٹھ سکتے آپ کو اپنے آپ کو ایسے کرنا پڑھا دیکھیں اس کے پیچھے میرے پاس جو پیشنٹ آتی ہوں یہ کہتی ہیں روک صاحب جب سے مجھے کمر میں انجیکشن لگائے درد ہو گیا ہے فورچنلی ہماری ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں پھر آپ انجیکشن لگانا چاہ رہے تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی سی سیکشن ہو رہا ہوتا ہے کمر میں انجیکشن لگتا ہے تاکہ پورا یہ ایریا سن ہو جائے وہ سن ہو جاتا ہے آپ پریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب پیشنٹ کو شفٹ کیا جاتا ہے تو شفٹنگ کے دوران کیونکہ یہ ایریا پیرلائز ہوتا ہے وہ اپنورمل طریقے سے شفٹ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ ڈسک یہاں تو رپٹر کسی کی ہو جاتی ہے یا پھر یہاں سے جو اس کے لگامنٹس جو سوفٹ ٹیشو ہوتے ہیں وہ ٹان ہو جاتے ہیں انجرڈ ہو جاتے ہیں جب وہ سوفٹ ٹیشو انجرڈ ہو جاتے ہیں تو سوفٹ ٹیشو کے اندر بلڈ سپلائی نہیں موجود ہوتا ہے جب یہاں بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے تو کوئی بھی میڈیسن یہاں تک پہنچتی نہیں ہے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ نئی ٹریٹمنٹ نکالی ہے کہ جہاں پر پرابلم ہے وہیں پر انجیشن لگاتی ہے تو لوگوں کے ساتھ یہ غلط فہمی ہے کہ انجیشن لگنے سے ہوا ہے میرے نظر میں انجیشن لگنے سے ان کو تکلیف نہیں ہوئی ہے وہ جو آپریشن کے بعد جو شیفٹ ہوا ہے جو پیرالائز پوری باڈی کو جب آپ شیفٹ کریں گے یہ تو پوری پیرالائز ہے نو باڈی یہ تو نیچے کی باڈی تو آپ کی محسوس ہی نہیں ہو رہی تو شیفٹ جب کریں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں ڈسک پر دباؤ آ جائے گا کہیں نہ کہیں لگمیٹس پر دباؤ آ جائے گا جب ان پر دباؤ آ جائے گا تو وہ جو ٹیر ہو جائے گا جس کی وجہ سے تکلیف رہتی ہے جو پیرالائز کا جو پروسس ہے اس کے تحت آپ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس پوائنٹ کو جہاں پر یہ لگمیٹس یا پر جو ٹیشوز ہیں وہ ڈیڈ یہاں ہو گیا ہیں یا ہونے والے ہیں ڈیڈ تو نہیں کہہ سکتے ہیں انجڈ کہیں تو اس انجیکشن کا پھر فرق کیا پڑتا ہے اس سے اثر کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ وینز بند ہو جاتی ہیں جیسے یہ ہے یہ سوزش ہو گئی ٹھیک ہے یہ ڈسک بیچ میں سوزش ہو گئی تو اس سوزش کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے پی آر پی کا انجیکشن سیدھا اس سوزش کے اندر لگا دیتے ہیں جب سوزش کو لگا دیتے ہیں تو پی آر پی کے اندر خاصیت ہے یہ ایک نیچرل انجیکشن ہے سہیہ نیچرل کیس طرح ہے کہ ہم پیشنٹ کا بلڈ لیتے ہیں بلڈ لے کے اس بلڈ کے زریعے ہم اس کو سپریٹ کر کے ڈیفرنٹ پارٹس میں سپریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کے بلڈ کو اس میں سے جو سفید خون ہوتا ہے ہم لفظ میں کہا جائے جسے ہم پلیٹلیٹس کہتے ہیں اس کو برکل الگ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو پروسس سے گزارا جاتا ہے پروسس سے گزار کے اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے فوٹو ایکٹیویٹیٹ تو وہ جو ایکٹیویٹڈ فارم ہے پلیٹلیٹس کی وہ ہم انجیک کرتے ہیں شاید آپ نے سنا ہو چہرے پہ بھی لگایا جا رہا ہے چہرے پہ بھی لگایا جا رہا ہے اور پاسمیٹک میں بھی اس کا بہت ادا رول ہے بالوں میں بھی لگایا جا رہا ہے ہر جگہ لگایا جا رہا ہے لیکن ایز ارثوپیڈک ہم جو ہیں مختلف جوائنٹ چاہے وہ سپائن ہو چاہے وہ ہپ جوائنٹ ہو چاہے نی جوائنٹ ہو چاہے وہ شولڈر ہو چاہے سروائیکل سپائن ہو تو ہر جگہ ہم لگا آتے ہیں تو پی آر پی کے سیشن سے ایڈوانٹ یہ ہوتا ہے ایک تو وہ نیچرل ہے دیکھیں نا قدرتی طریقہ ہے آپ کے ہی بلڈ سے تو بنایا گیا اپنے ہی بلڈ سے یہ میڈیسن تیار ہوئی ہے کوئی باہر سے کوئی کیمیکل نہیں لیا گیا تو اسی لیے ایمپورٹن بات اس کی یہ ہے کہ یہ نیچرل ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں یعنی ایک جو کونسپٹ ڈاکٹر صاحب کے کمر کا جو یہ درد ہے اگر یہ شروع ہو گیا تو پھر یہ ساری زندگی رہ گا آپ کو اسی کے ساتھ جینا ہے یہ کونسپٹ غلط ہے اس کا مطلب یہ بالکل غلط ہے باقی شفاہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن دیکھیں میری کوش یہ ہی تھی ایسا سینٹر جوائن کروں اسپیشلی اس اس ایس آسٹریلین ٹیکنولوجی تو آسٹریلین ٹیکنولوجی ہمارے پاس کلیفٹن کے اندر یہ سینٹر ہے وہ میں نے جوائن کیا ڈاکٹر پیٹر ہمارے ڈائیکٹر ہیں ان سے کچھ ٹریننگ لیڈ ریجنیٹیو اوٹھوپیڈک میں اور یہ ٹریٹمنٹ سیکھی اور یہ ٹریٹمنٹ اوٹھوپیڈک میں میں کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگ بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے سینٹر میں جو یہ ٹریٹمنٹ ہے خاص طور پر سٹلائیس طریقے سے کیا جاتا ہے پھلکو آثینٹک طریقے سے کیا جاتا ہے جیسے کہ آسٹریلیا میں کیا جاتا ہے اچھا ڈاک صاحب میں چاہوں گے کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم انہیں بڑی آسان لفظوں میں بتائیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں اپنانی چاہیے کیا کیا چیزیں چھوڑنی چاہیے سپیشلیٹ ڈائیٹ کو لے کے کہ آپ کبھی بھی جوڑوں کے درد کا شکار نہ ہو آپ کبھی یہ نہ کہیں جی بڑھنے میں درد ہے بازو میں درد ہے ہڈی میں درد ہے گردن میں درد ہے کیونکہ موسٹی جو ہڈی ہماری گردن کی ہوتی ہے جو ایک جوڑ ہے کمر اور گردن کے درمیان اس میں بھی بہت زیادہ درد رہتا ہے تو کچھ ایسے چیزیں جو کہ کھانے کے لیے بھی ضروری ہیں کچھ ایسے پوسچرز جس میں بیٹھنا لیٹھنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے جوڑوں میں درد نہ ہو سب سے پہلے تو کمر کی درد کے جو پیشنٹ ہے ان کے لیے احتیاط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو سفر جب بھی کریں تو سفر میں خاص طور پر رکشہ موٹسیکل کا سفر ہم لوگ کرتے ہیں خاص ایک بیلٹ آتا ہے لامبو سیکرل کورسیٹ کے لیٹھا ہے ہم بیلٹ لگا کے سفر کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا یہ سوزش آئی ہوگی یہ جو سوزش ہے اس کے اوپر پریشر نہیں پڑتا جب پریشر نہیں پڑے گا تو آج سے زیادہ سمٹم ریلیو ہو جائے یعنی آپ کا L1 سے L5 تک لیٹھا ہے لامبو سیکرل کورسیٹ کلاتا ہے بیلٹ کا نام دوسرے نمبر پہ جو زمین پر سوتے ہیں اکثر لوگ یہ چیز اوائیڈ کرنی چاہیے کیونکہ زمین سے اٹھنے میں کیا ہوتا ہے آپ کے سارے مسلس یوز ہو جاتے ہیں کمر میں کھچاؤ ہونے کا چانسز بڑھتا ہے یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ہم نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ کمر کا درد ہے تو آپ زمین پر سویں جی جی یہ چیز بالکل گلت ہے زمین پر سونا ہم منع کرتے ہیں لیکن زمین پر سونے سے جو ہے نا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹریٹ ہوتی ہے زمین تو بالکل سٹریٹ ہونے کی وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی اٹھتے ہیں اس سے آپ کا پوستر چینج ہوتا ہے تو اس میں وہ کھچنے کے زیادہ چانسز ہے تو ہم کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہارڈ میٹرس ہو ٹھیک ہے اورتھو میٹرس ہو ہارڈ میٹرس پر سویں الٹا نہ سویں بلکل ہارڈ میٹرس پر سویں یا پھر سمپل تخت کے اوپر روئی کا گدہ بشاہ کر سویں یہ ایک ایمپورٹن ڈاکس اب ایک جلدی سے میں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی بہت سائے لوگوں کو لگتے کہ ان کے جوڑوں میں پانی پڑ گیا اور وہ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے کروا لیں گے لاج دیکھ لیں گے وہ ایک شروع کا سمٹم ہوتا جس میں آپ کو فیلو کہ آپ کے گھٹنے کے جوڑ میں پانی پڑ گیا ہے یا ہڈی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے دیکھیں عام لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا پانی ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے سمپل سوالنگ کو بھی وہ پانی سمجھنے کے پانی ہو گیا ہے یہ ایک اورثوپیڈک ہی دیکھ سکتا ہے کہ واقعی وہ فیوجن کے لاتی ہے کہ پانی ہے کہ نہیں ہے اگر ینگ ایج میں کسی کے جوڑ سوج رہے ہیں اور اس میں پانی اور سوالنگ محسوس ہو رہی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے گھٹیا کا ایک کامن مرض ہے جو کہ ینگ ایج میں کامن اسپیشلی فیمیل کے اندر کامن ہے تو اس کے لیے بھی کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن بہت ضروری تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اورثوپیڈک سے ضرور کنسرن کریں تاکہ وہ اس کو پروپلی دیگنوز کر سکیں تو بات یہی ہے کہ کامر کی تکلیف ہے اس میں دوسرا پوسچر کا خیال یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے ہارڈ بستر پر سونا ہے اور ڈیلی آدھا گھنٹھا کامر کی سکائی کر سونا ہے کامر کی سکائی کر سونا ہے کامر کی سکائی کر سونا ہے اس سے 50-60% جو آپ کا پین ہے وہ ٹھیک ہو جائے رلیف ہو جائے اسی چیز سے ہی اسی سے امپروف ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے وائٹمین ڈی کیلشیم یہ جو سپلیمنٹس ہیں یہاں ڈائیٹ کے اندر ہم دودھ دہی کا استعمال اچھا کریں ٹھیک ہے ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں سپیشلی اکھروڈ کا استعمال جوڑوں کے لیے بہت اچھا ہے پالک کا استعمال جوڑوں کے لیے بہت اچھا ہے آئیرین آئل وائٹمینز سپیشلی اکھروڈ دینے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے